اسی لیے فرمایا فَإِذَا قُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُو فِالْلَرْسِ وَفْتَبُو بِنْ فَضْلِ اللَّهِ دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے سب سے اعلیٰ اور ادھر کل دن جمعہ کا ہے لیکن جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو جب جمعہ کی نماز پڑھ لو جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے فَانْتَشِرُو فِاللَرْسِ تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ وَقْتَغُو بِنْ فَضْلِ اللَّهِ ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو محنت کرو مزدوری کرو رکشہ چلاو دکان پہ بیٹھو حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاو جمعہ کا دن سب سے بڑا دن جمعہ کا دن سب سے افضل دن جمعہ کا دن سید الایام تمام دنوں میں سب سے بہتر تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن یا عبادت کا نہیں رکھا ہے اور کیا فرمایا جب جمعہ کی نماز ہو جائے جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے اب مسجد میں مت بیٹھو سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیبہ نہیں تمہاری بیوی ہے تمہارے بچے ہیں ان کے لئے محنت کرو کماؤ رکشہ چلاو محنت کرو مزدوری کرو اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاو یہ بھی عبادت ہے میرے پیارے ساتھیوں اسلام نے آپ کو صرف اللہ ہو اللہ ہو کرنے کے لئے نہیں بھیجا رہے گا تو وہ سادھو ہوگا سادھو کی طرح اپنی زندگی گزارے گا سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو نہ دولت کی نہ زمین و جائدات کی جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیا ہو سادھو کس کو کہتے ہیں سن لیجیے یہ سادھو نہیں ہے یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں آسا رام ہوں رام رحیم ہوں بابا رام دیو ہوں یہ ہمارے یوپی والے ہوں یہ سادھو نہیں ہے سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو اس سادھو کی پریبھاشہ میں اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی سب کچھ تھا آپ قربانی کرتے ہیں نا بکرہیت پر کتنا بکرہ قربانی کرتے ہیں ایک دو گائے کی قربانی دیتے ہیں کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں ایک گائے میں ساتھ آپ نے ایک حصہ لے لوگے دو حصہ لے لوگے تین حصہ لے لوگے اور کیا یا زیادہ سے پوری گائے کر لوگے کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے سو بکرے قربانی کیوں ہو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اوٹ قربان کیے تھے بکرہیت کے دن دس بھی زلہجہ کو کتنے اوٹ سو اور اوٹ نہیں سرخ اوٹ عرب کے اندر سرخ اوٹ کی بہت قیمت ہے جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے سرخ اوٹ بہت قیمتی ہوتا بہت مہنگا ہوتا ہے جیسے آپ کے یہاں کوئی بکرا جس پر جس کی خال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا ہے بڑھ جاتی ہے ڈیڑھ لاک دو لاک ڈھائی لاک ایک مردبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا تو اس میں لکھا دیا محمد لکھا ہے ہم نے کہا چلیے ہوگا لکھا ہوگا چلیے قیمت کیا ہے کہتا ہے کہ ڈھائی لاک میں نے کہا کیوں کہلے کہ محمد لکھا ہے میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے خال میں تمہیں دے دوں گا ہے میں کیا کروں گا تو میں نے کہا میں کیا کروں گا کیا اس خال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں اس پر بھی غریب کا حق ہے کیا بکرے کو زبا کرنے کے بعد یہ خال ہماری دو لاکھ میں بکے گی ڈیڑھ لاکھ میں بکے گی کہتا ہے وہ ہمیں نہیں جانتا محمد لکھا ہے ڈھائی لاکھ کا بکرا ہے میں نے کہا میں کہتا رہا ہوں کہ خال تو بیچ دینا جتنے کی بکے بکرا دس ہزار میں ہمیں دے دے بارہ ہزار میں ہمیں دے دے کہنے لگے جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں کیوں وہ کر رہے ہوں لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی اس پر اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی اور کم کر دو اس کی قیمت میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بگرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو اور لکھا ہوتا نہیں ہے وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے بس یہ علیف یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا اس پر تشدید بنی ہوگی پھر اس پر خالف ہوگا آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھئے یہ اللہ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے دیکھئے یہ بھی اللہ ہی ہے علف یہ علف ہوگی نا اور لام کیسا ہوتا ہے یہ لام ہوا پھر ایک اور لام ہوا پھر یہ اس کے اوپر کالف اور یہ ہے تو دیکھا جائے یہ کیا ہے اللہ ہی ہے اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا اور پھر اس کو آپ یہ داہین ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا آپ بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے سادووں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرش نہیں کی تاریخ بتاتی ہے سو اوٹ ہمارے پاس اگر دو جانور بھی آ جائیں قربانی کے لئے تو آج ہم دسویں کو کرتے ہیں اور دوسرا پکڑا باروی کو کریں گے کیوں میری بیٹی آئے گی میری بہن آئے گی میرے رشتدار آئیں گے دوسرا پکڑا ہم باروی تاریخ کو کریں گے اپنے رشتداروں کو دعوت دینے کے لئے لیکن اللہ کے رسول نے سو سو خوٹوں کی قربانی کی اور ایک ہی دن کی دسویں تاریخ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گیارہ کو نہیں کر سکتے اور بارہ کو نہیں کر سکتے اور تیرہ کو نہیں میں منع نہیں کر رہا ہوں جائز ہے کلو ایام تشریق زبہن ایام تشریق کے سارے کے سارے دن قربانی کے دن ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اللہ کے رسول نے کیاروی اور باروی کو اور تیرے بھی کو قربانی نہیں کی آپ نے سو اوٹ بھی زباہ کیے تو دس کو کیے ہیں سو اور کوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا جرجی صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے دری پر چٹائی پر جرجی صاحب کی شادی ہو گئی جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا مسہری مل گئی بستر مل گیا شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی چلنے کی سٹائل بدل گئی جرجی صاحب سائیکل پہ چلتے تھے اب بائک پہ چل رہے ہیں بڑے آدمی ہیں فور بیلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا سسرال والوں نے اب چار پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ پچیس سال کی عمر میں جب چالیس سال کی ایک بوڑی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھی جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں سارا خزانہ لے کے آتی ہیں سارا بزنس لے کر آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر اسی اکہرے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے آپ تاجب کریں گے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے حضرت عائشہ نے اس بستر پہ لے کر دیکھا جو کافی گر رہی تھی فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا کتنا چھوٹا ہوگا حضرت عائشہ نے اس بستر کو دہرا کر دیا دہرا اکہرہ تھا اس کو دہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں تحجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت نہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آئیشہ تم نے بستر پہ ایسی کونسی چیز بچھا دی تھی آئیشہ تم نے بستر پہ ایسا کیا بچھا دیا تھا آج مجھے نیت آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا تحجد کی اندر اٹھ نہیں سکا فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کی نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا وہ بستر جو اکہرہ تھا اس کو میں نے دہرا کر دیا میں نے لیٹ کر دیکھا آپ کو کیسے نیت آتی ہوگی وہ تو کافی چھو رہا تھا کافی گھر رہا تھا میں نے اس کو دہرا کر دیا فرمایا آئیشہ ایسا مت کرو جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ بستر کوئی کھیرا رہنے دو میری پیڑ پر گھرتا ہے تو گھرنے دو میری پیڑ پر چھوٹا ہے تو چھوٹنے دو جب بستر گھرتا تھا چھوٹا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا آئیشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کی بستر پر مجھے نید آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں اس رات اٹھ کر میں اللہ کا ذکر نہ کر سکوں تحجد کی نماز نہ پڑھ سکوں آئیشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خوابِ خرگوش میں مزتا ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب کی عذابِ چہنم کی پناہ مانگ رہا ہے جنت کا سوال کر رہا ہے رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں لگ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا اس بستر پر مجھے اتنی میند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں رہن سہنے کی سٹائل بدل جاتی ہے رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے اس میں پرموشن ہو جاتا ہے ترقی ہو جاتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹھتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ دی لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول دین کے کام میں غریب اور بسکینوں میں لٹا دیا میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہیں سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو دولت کی کمی نہ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیزہ خرش نہ کی ہو سب غریب اور بسکینوں میں لٹا دیا ہو اس تعریف کا صحیح حق دار صرف جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی لوگ کہتے بہت غریب تھے یہ تھے نہیں اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے گا بنا دیں اور یہ اہود پہاڑ جب سونے گا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلیں لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اس گزارے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں نہیں اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں سونا نہیں چاہیے چاندی نہیں چاہیے بلکہ آپ نے پرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینہ اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ مسکین بنا کے زندہ رکھنا اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے اور اے اللہ کل قیامت کی دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں میں اٹھایا جاؤں یہ اللہ کے رسول کی دعا تھے جبکہ اللہ تعالیٰ تو اہد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لئے تیار تھا نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑات کے ساتھ ساتھ چلتا لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے آپ کسی خردوری چڑھائی پر لیٹیے ننگی پیٹ جب آپ اٹھیں گے تو چڑھائی کے نشان آپ کی پیٹ پر پڑ جائیں گے اللہ کے نبی کی پیٹ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے اے اللہ کے رسول آپ تو نرم گرم یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں اور آپ جو ہیں ایسی چڑھائی پر ایسی چڑھائی پر جس سے آپ کی نشان پڑ جائیں نہیں نہیں آج کے بعد آپ نرم آپ اس چڑھائی پر نہیں سوئیں گے آپ نے کہا پھر لَوِتْ تَخَسْنَ لَكَوْتَان آج ہم آپ کے لئے نرم گرم بستر بنا دیں گے نرم گرم گردے کا انتظام کر دیں گے آپ اس کیوں پر سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عبداللہ میرے لئے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا مالی ولد دنیا مانا بد دنیا اللہ کراکی بین استاذ اللہ تحت شجرہ تم مراحا نہیں نہیں اے عبداللہ میرے لئے نرم گرم بستر نہیں میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے تھوڑا پانی پیتا ہے سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں نہیں نہیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا میرے لئے نرم گرم بستر نہ بنانا لہم فی الدنیا و لنا فی الاخرہ یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لئے دنیا میں ہیں اور ہمارے لئے آخرت میں ہیں ہمارے لئے آخرت کے اندر بنائے آخرت میں ہیں ہمارے لئے دنیا میں نہیں ہیں ہمارے لئے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں اس لئے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھابر کر دیا ہو مسکینوں پر لٹا دیا ہو اپنے پاس دوستے کچھ نہ رکھا